ونڈے ورلڈ کپ 2030 میں ناکس کار کردکی کی وجہ سے بابر آزم کو پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور شاہین شاہ افریدی کو وائٹ بال کرکٹ کے کپتانی دے دی گئی لیکن پاکستان کی ٹیم شاہین شاہ افریدی کی کپتانی میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی جس کی وجہ سے پاکستانی فین بہت زیادہ پریشان ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے شاہین شاہ افریدی کپتان رہیں گے یہ نہیں اس کا فیصلہ پی ایس ایل نائن میں شاہین شاہ افریدی کی کپتانی کو دیکھ کر کیا جائے گا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی ایک یا دو سریز ہوں گی جس میں شاہین شاہ افریدی کی کپتانی کو دیکھا جائے گا اگر شاہین شاہ افریدی ٹیم کو اچھا لیڈ کر سکے تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے امید ہے شاہد شاہ افریدی ہی کپتان ہوں گے شاہد شاہ افریدی پی ایسل میں لاہور کلندر کے لیے دو ٹرافیاں جیت چکے ہیں امید ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاہد شاہ افریدی ہی کپتان ہوں گے مزید کرکٹ کے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ورڈ کرک انفو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں